اسلام علیکم جی تو دوستو آج ہم آپ کے فیوریٹ فروٹ کے اوپر بات کرنے والے ہیں جو کہ ہے اورنج جیسے ہی سردیاں سٹارٹ ہوتی ہیں تو اورنج ہمیں مارکیٹس میں بھی نظر آنے لگ جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہم گھروں کے اندر بھی لے کے آتے ہیں کیونکہ اس کا ہم بہت شوق کے ساتھ استعمال کرتے ہیں بچے بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں بڑے بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ اس کی فادیت ہی بہت زیادہ ہے اور اس کے ساتھ یہ ہماری سکن کے لیے بھی بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ اس کے اندر کونسی غزائیت پائی جاتی ہے اور آپ نے اس کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے اگر آپ اس کا غلط استعمال کریں گے تو بجائے آپ کو افادیت دینے کے یہ نقصان بھی دے سکتا ہے اور وہ نقصانات بہت زیادہ دینجرس ہوتے ہیں جی ہاں جی تو دوستو اب ہم اس کے بانفیٹس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کونسے ویٹامینز اور منرلز پائے جاتے ہیں جو کہ ہماری سہت کے لیے بہت زیادہ مفید ہوتے ہیں فرسٹ اور فال اگر ہم بات کریں تو اس کے اندر جو ویٹامین سی ہوتا ہے وہ ایک تو ہمارے سکن کے لیے بہت زیادہ مفید ہوتا ہے ہمارے سکن کے اندر جو ہے فری ریڈیکل سکریٹ ہو رہے ہوتے ہیں اس کو یہ زائل کر دیتا ہے اور ہماری سکن کو بہت زیادہ اچھا کر دیتا ہے اور سکن کا اگر کوئی کینسر ہو رہا ہے یا ہماری باڈی کے اندر کوئی کینسر ہو رہا ہے تو یہ جو ویٹامین سی ہوتا ہے یہ ہمیں اس سے بھی بچاتا ہے تو اس لیے یہ بہت زیادہ موفید ہے اس کے علاوہ جن لوگ کو بہت زیادہ سٹریس رہتا ہے انکزائیٹی ہوتی ہے ان کو دپریشن ہو جاتا ہے تو اس کے لیے یہ بہت زیادہ موفید ہوتا ہے اگر آپ بہت زیادہ سٹریس فیل کر رہے ہیں آپ ٹینشن میں ہیں تو آپ ایک اورنج کا استعمال لازمی کر لیجئے اس سے آپ کے جسم کو بہت زیادہ رہت ملے گی آپ کے دل کو سکون ملے گا آپ کو ذہن میں ٹھنڈک ملے گی اور انشاءاللہ آپ کو اس سے بھی لازمی فائدہ ہوگا اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں تو اس کے اندر انٹی انفلمیٹری پروپٹیز بائے جاتی ہیں جو انٹی انفلمیشن کی پروپٹیز ہوتی ہیں یہ ہمارے لیے بہت زیادہ مفید ہوتی ہیں کیونکہ یہ ہمارے ایک تو امیون سسٹم کو اچھا رکھتی ہیں اور ہمارے جسم کے اندر سوزش نہیں ہونے دیتی ہے جو سوزش ہوتی ہے اس سے آگے ڈیفرنٹ بیماریاں جنم لے رہی ہوتی ہیں جیسے ڈیابیٹیز کی بیماری ہے ہارٹ کی پروبلمز ہو جاتے ہیں ایتھرائٹس کا پروبلم ہو جاتا ہے تو اگر آپ کے جسم کے اندر سویلنگ نہیں ہوگی تو آپ کو اس طرح کی بیماریاں بھی اٹیک نہیں کریں گی اس کے ساتھ اس کے اندر فائبر بھی پائے جاتا ہے ایک جو میڈیم اورنج ہوتا ہے اس کے اندر 3 گرام تک فائبر موجود ہوتا ہے اگر ہمارے سکن کے اوپر پیمپل بن رہے ہیں پھنسی یا پھوڑے کے شکایت ہیں تو اس کو ختم کرنے میں یہ بہت زیادہ ہیلپ کر دیتا ہے اس کو ریڈیوس کر دیتا ہے اس کے افیکٹس کو منیمائز کر دیتا ہے اور آپ نے اس کے جو چھلکیں ہیں وہ بھی نہیں پھینکنے ہیں آپ نے ان کو خوش کر لینا ہے خوش کرنے کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح سے پیس کے گرائنڈ کر لینا ہے آپ کو اگر کسی بھی جگہ پہ زخم ہے اگر آپ وہ چھلکیں پانی کے اندر مکس کر کے آپ اس جگہ پہ لگائیں گے تو یہ مرہم کا کام کرے گا جو آپ کا زخم ہے جو آپ کے پمپلز ہیں جو آپ کے دانے ہیں وہ بہت جلدی ٹھیک ہو جائیں گے تو اس لیے آپ اس کے چھلکوں کا بھی لازمی استعمال کیجئے اور اس کے ساتھ اس کے اوپر ہم نے ایک سیرم بھی پرپیئر کیا ہے جو کہ ہماری سکن کے لیے وہ بہت زیادہ مفید ہے لنک ہم نے آئی بٹن میں دے دیا ہے آپ اس کو لازمی واش کریے گا اور خود اس کو پرپیئر کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں اس کے ساتھ اس کے اندر کیلشیم بھی وفر مقدار میں موجود ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے جو کیلشیم ہے ہماری بونز کے لیے بہت زیادہ مفید ہوتا ہے جوائنٹ پین کے لیے بہت زیادہ مفید ہوتا ہے اور ہمارے مسلز کے لیے بھی بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے اس کے علاوہ جو پرگنٹ عورتیں ہوتی ہیں ان کے لیے یہ بہت زیادہ مفید ہوتا ہے کیونکہ اس کی تاثیر تھنڈی ہوتی ہے تھنڈی تحصیر ہونے کے وجہ سے ڈاکٹر بھی اس کو ریکمینڈ کرتے ہیں جو کہ آپ کے حمل کو ضائع نہیں ہونے دیتا ہے اور آپ کو اچھی مقدار میں ویٹامنز اور منورلز پروائیڈ کر دیتا ہے جو کہ ہماری بیبی کے لیے بہت زیادہ موفید ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کے اندر پوٹاشیم کی وافر مقدار موجود ہوتی ہے جو کہ ہماری بلیڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ کر دیتی ہے سیٹرک ایسٹ جو ہوتا ہے وہ بھی اس کے اندر موجود ہوتا ہے جو کہ ہماری کیڈنی کے سٹونز کو نہیں بننے دیتا ہے اور اگر بند رہے ہوتے ہیں تو اس کو زائل کرنے میں بھی یہ بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے اس لیے جو کیڈنی کے مریض ہیں وہ اس کو لازمی استعمال کریں ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے اورنج کا استعمال کرنا کس طرح سے ہے آپ نے ہمیشہ اورنج کو دوپ میں بیٹھ کے استعمال کرنا ہے کیونکہ اس سے آپ کی باڈی کے اندر ویٹامین ڈی بھی جائے گا ویٹامین سی بھی جائے گا اور جب ان دونوں کا ملاب ہوتا ہے تو ہماری باڈی کو بہت وفر مقدار میں غزائیت ملتی ہے بہت وفر مقدار میں اس کو جو ہے پروٹینز ملتے ہیں جو کہ ہمارے لیے بہت زیادہ مفید ہوتے ہیں آپ نے میکسوم دو اورنجز کا ڈیلی بیسز کے اوپر استعمال کرنا ہے زیادہ اورنجز کا استعمال آپ نے نہیں کرنا ہے اگر آپ اورنجز کا زیادہ استعمال کر لیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو ڈائریا بھی ہو سکتا ہے آپ کو سٹومک میں کرامس بھی ہو سکتے ہیں آپ کو ہیڈک کی بھی شکایت ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ آپ کو نوزیا اور وومٹ کی بھی شکایت ہو سکتی ہے اور آپ نے رات کے ٹائم میں اس کا ہرگز استعمال نہیں کرنا ہے اور نہ ہی صبح صویرے آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے آپ لنجز کے ٹائم میں اس کو استعمال کیجئے دھوپ کے اندر بیٹھ کے اس کو استعمال کیجئے تو آپ کو لازمی اس سے فائدہ ہوگا اور آپ اس کے نقصانات سے بچ جائیں گے اگر آپ نے ہماری ویڈیو سے کچھ سیکھا ہے سمجھا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں ہمارے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ساری ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اور اسی طرح آپ ہماری ٹپ سے بھی فائدہ اٹھاتے رہیں چلیں جی ہم آپ کو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک رب رکھا اور اللہ حافظ